امران انپر تھا اور وہ اپنے بھائی کی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور بھائی بدلے میں اسے راشن وغیرہ لے کر دے دیتا اور ساتھ تھوڑے سے پیسے دے دیتا امران کی تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی بھابی نے آمیر سے کہا کہ اسے سائٹ پر کر دو کل کو تمہیں اس کی بیٹیاں بھی بیانی پڑیں گی تو آمیر نے امران سے کہا کہ تم بچے پیدا کرتے جا رہے ہو اور میں نے تمہارے بچوں کا ٹھیکہ نہیں لیا اور یہ کہہ کر اس نے امران کو نوکری سے نکال دیا اور پھر اپنی زندگی میں مگن ہو گیا ایک دن آمیر بیوی کی ڈیلیوری کے لیے ہسپتال گیا ہوا تھا تو پاس والے بیٹ پر اس کی نظر پڑی تو اس کی روح لرز گئی وہاں پر تو اس کی میری بات سنیں یہ آپ کو اپنے بھائی کے چاہو اٹھانے کا اتنا شوق کیوں چڑھا ہوا ہے اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھائے کب تک ہم یہ سب کرتے رہیں گے پہلے اس کی دو بچیاں تھیں اور اب خیر سے تیسری بیٹی بھی پیدا ہو گئی ہے بتاؤ بھلا کیا ہم اس کی بچیوں کو پیدا ہونے کا بھی خرچہ اٹھائیں ان کو پڑھائیں لکھائیں بھی اور پھر کل کو ان کی شادیاں بھی کریں آخر کیسے کریں گے ہم یہ سب راشتہ کتنے دنوں سے آمیر کے کان اپنے بھائی کے خلاف بھر رہی تھی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کاروبار میں امران کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ آمیر کا اور زیادہ کام تو امران ہی کرتا تھا وہ سادہ لو انسان تھا وہ محض اس بات پر خوش تھا کہ اس کا بھائی اسے راشن لے کر دے دیتا ہے اسے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے جبکہ اس کی بیوی بسمہ ایک سمجھدار عورت تھی جو دور کی سوچ رکھنے والی تھی وہ اپنی شوہر کے اس رویے پر کرتی رہتی تھی جب بھی امران گھر آتا وہ اس کا مگنسہ لاپروہ انداز دیکھتی تو وہ کھول کر رہ جاتی آخر آپ کو کب سمجھ آئے گی بچیاں بھی چھوٹی ہیں کل کو بڑی بھی ہوں گی ان کے بڑے اخراجات بھی ہوں گے امران ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اسے دیکھتا مگر پھر اپنے پرانے مشکلے میں مصروف ہو جاتا وہ اسے کہتی کہ آپ بھائی سے بات کریں کہ وہ آپ کی محنت کا معافضہ دیا کریں گے آپ محض راشن اٹھا کر گھر میں لے آتے ہیں یہ جانتے ویبی کی سو ضروریات ہیں اور مجھے یہ ضروریات پوری کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو اس بات کا شاید اندازہ نہیں ہے آپ کی بار امران جیسے چڑ گیا تھا میں نے تمہیں نہیں کہا کہ اجرت پر کپڑے سلائی کرنے کو یہ تمہارا اپنا شوق ہے جو تم کر رہی ہو اور یہ احسان مجھ پر ناجتایا کرو اگر نہیں کرنا کام تو نہ کرو میں ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہوں تم لوگ کوئی بوکھیں نہیں مر رہے جو تم اس بات پر وویلہ مچا رہی ہو بسمہ نے افسردگی سے اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی وہ یہ جان گئی تھی کہ اس کے شوہر پر کوئی بات کا اثر نہیں ہوگا وہ اپنے بھائی کے کانوں سے سنتا ہے اور اس کی زبان بولتا ہے اسے لگتا تھا کہ بسمہ ان عورتوں میں سے ہے جو اپنے شوہر کو اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ ہنستہ بولتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اور وہ یہ بات نہیں سمجھ رہا تھا کہ بسمہ جو کہہ رہی تھی وہ اس معاملے میں حق پر تھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آمیر ایک چلاک اور مکار انسان تھا جو عمران کو استعمال کر رہا تھا عمران کا جو حق بنتا تھا وہ اسے وہ حق نہیں دیتا تھا محض مہینے بھر کا راشن تھما کر وہ اپنے سارے فرائض سے جیسے بریل زمہ ہو جاتا تھا اس کی بیوی بھی ناک بھمے چڑھاتی ان لوگوں پر ایسے احسان چتاتی جیسے یہ لوگ مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہوں اور وہ لوگ ان پر احسان کر رہے ہوں بسمہ بری طرح سے جھنجلا جاتی تھی یہ اس کے سسر کا کاروبار تھا دونوں بھائی برابر کی شریک تھے فرق تھا تو محض اتنا عمران بلکل بھی پڑا لکھا نہیں تھا بچپن میں وہ بہت بیمار ہو گیا تھا سکول جانے سے وہ گھبراتا تھا بیمار رہنے کی وجہ سے اس کی ذہنی صلاحیت بہت کمزور ہو گئی تھی اسے استاد سبق پڑھاتے تو وہ ایک لفظ بھی پڑھ نہیں پاتا تھا جس کی وجہ سے اسے سکول میں مار بھی پڑھتی تھی مار کھانے کی وجہ سے اس کا سکول سے دل ہی اچھاٹ ہو گیا تھا ماباپ نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے بیٹے کو سکول بھیج دیں تاکہ وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن سکے مگر عمران پڑھنے والا بچہ نہیں تھا جبکہ عامر پڑھائی میں بہت اچھا تھا بہت ذہین تھا ہمیشہ کلاس میں اول آتا تھا اور پھر عمران سے مایوس ہو کر اس کے ماباپ نے اپنی ساری توجہ کا مرکز عامر کی ذات کو بنا دیا تھا اسے عالی تعلیم دلوائی جبکہ عمران گھر کے کاموں میں مصروف رہتا تھا اس کے ابوب کی دکان تھی وہ اکثر ان کے ساتھ ہی سیلز مینی کرتا وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھا سب لوگ اس سے پیار کرتے تھے اس کی سوچ بھی محدود تھی اس سے زیادہ اسے کچھ چاہیے نہیں تھا اور پھر ماں نے عامر کی شادی اپنی بھانجی کے ساتھ کر دی ان کی وہ بھانجی بہت ہی تیز ترار اور چلاک تھی عامر کی شادی کے ایک سال بعد ہی وہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اس کے بعد عمران خود کو بھری دنیا میں اکیلا محسوس کرنے لگا تھا عامر کو بھی اپنے ماں باپ کی جدائی کا غم تھا مگر اپنی بیوی کی محبت پا کر وہ جلدی اس غم کو بھول گیا تھا عمران کی شادی کر دی گئی اور ان دونوں کا پورشن بھی علیدہ کر دیا تھا ان کی اببہ کی ایک بہت بڑی دکان تھی جس کو عمران نے اپنی محنت کے بلبوتے پر ایک بڑی دکان میں تبدیل کر دیا عامر بہت اچھی جوب کرتا تھا دن رات محنت کرتا اور اب اس نے اپنی محنت کے بلبوتے پر کچھ فیصلے کٹھے کر لیے تھے اور وہ دکان بھی اس نے بیش دی تھی اور ان پیسوں میں ملا کر اس نے ایک چھوٹی سی فیکٹری بھی لگا لی اس کی محنت اور قابلیت کی بنا پر وہ فیکٹری ایک بڑی فیکٹری میں تبدیل ہو گئی تھی وہ عمران سے کام تو کرواتا تھا مگر اس سے زیادہ معافضہ نہیں دیتا تھا عامر نے اپنے بھائی کی شادی بھی لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کی تھی رشتدار کہتے تھے کہ وہ تو اپنی زندگی میں مگن ہو گیا ہے جبکہ بھائی اب اکیلا اور پریشان ہے اس کی بیوی بھی یہی کہتی تھی کہ میں تمہارے بھائی کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی پھر وہ ایک غریب گھر کی لڑکی کے ساتھ اسے بیا کر اپنے فرائی سے سبک دوش ہو گئے مہینے کے مہینے اس سے راشن ڈلوا دیتا اللہ اللہ خیر صلی اللہ عمران تو اسی میں خوش تھا مگر اس کی بیوی بسمہ ایسی زندگی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جس میں وہ پائی پائی کے لیے دوسروں کی محتاج ہو جب اسے پیسے ضرورت پڑتی تو مانگنے پر عمران اسے کہتا کہ بھابی سے پوچھو اور وہ جھنجلا کر رہ جاتی کہتی کہ میرا نکاح تم سے ہوا ہے میں تمہاری بھابی سے کیوں مانگوں یہ تو تمہارا فرض بنتا ہے جبکہ تم لوگوں کا کام اچھا جا رہا ہے تو پھر ایسا کیوں ہے اوپر سے پے در پے بیٹھیوں کی پیدائش کی وجہ سے بھی وہ پریشان تھی اور عمران تو سوچنے سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھا ایسے میں اس نے اپنی صلائی والی صلائیت کو کام میں لیا مناسب داموں میں کپڑے صلائی کرنے لگی اس بات پر بھی اس کے جیٹ اور جٹھانی کو اعتراض تھا کہتے کہ وہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ ہم اسے خرچہ نہیں دیتے عمران نے بھی اسے بہت منع کیا مگر بسمہ نے اپنے شوہر کی یہ بات نہیں مانی تھی اور پھر عمران نے اسے کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا اب جیٹ اور جٹھانی بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے ایک طرح سے انہوں نے شکر ہی کیا تھا اس کے روز روز کے تقاضوں سے تو وہ ویسے بھی تنگ آ گئے تھے جب اس کی پہلی جڑواں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی تو اس کی جٹھانی کو بہت زیادہ حسد کا احساس ہوا کیونکہ اس کی تو بسمہ سے پہلے شادی ہوئی تھی مگر ابھی تک وہ دونوں اس خوشی سے محروم تھے اور دوسری بار پھر سے جب اس کی ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ عمران سے کنارہ کشی کر لو وہ اپنے بھائی کو کہنے لگا کہ تم بچوں پر بچے پیدا کیے جا رہی ہو کچھ سوچا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا عمران سادہ لو انسان تھا کہنے لگا کہ بھائی آپ ہے نا آپ کے ہوتے ہوئے میں نے کیوں پریشان ہونا ہے آمیر اس سے اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اسے جان چھڑوا لے کہنے لگا کہ اب میں تمہیں اپنے ساتھ مزید نہیں رکھ سکتا کسی کام کے نہیں ہو تم نہ تمہیں پڑھنا لکھنا آتا ہے نہ کوئی تم کام دھندا کر سکتے ہو میری فیکٹری سے چلے جاؤ مجھے کسی پڑھے لکھے ورکر کی ضرورت ہے تمہاری وجہ سے میرا بہت نقصان ہو رہا ہے مگر عمران اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا بھائی میں کہاں جاؤں گا میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اور پھر عمر نے اسے جان چھڑوانے کے لیے اس پر چوری کا الزام لگا دیا اور پھر اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا کچھ دن تو اسے اس بات کا احساس را کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ غلط کیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر پھر وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا دن بیٹھتے جا رہے تھے وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا وقت نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا پیچھے رہ جانے والوں کو وہ روند کر آگے نکل جاتا ہے اب مزید پان سال آگے سر کے تو عامر کو احساس ہونے لگا تھا کہ زندگی صرف خالی خولی محبت پر نہیں گزر سکتی اس کی بیوی آج بھی اتنی ہی حسین تھی جتنی پہلے دن تھی مگر کیا کرتا خالی خوبصورتی کا جب اس کے آنگن میں کوئی پھول نہیں تھا وہ دن رات محنت کرتا کماتا کام کرتا مگر کس کے لیے جب اللہ نے اسے اولادی نہیں دی تو اب وہ اس بات پر سوچنے لگا تھا اور اس کا رویہ بھی راشتہ کے ساتھ بدلنے لگا تھا اور نہ وہ بات بات پر اس سے محبت جتاتا تھا راشتہ کے دل میں کھٹک رہا تھا کہ آخر عامر اتنا بدل کیوں گیا ہے ایسا تو نہیں کہیں کسی دوسری عورت کا چکر ہو اب وہ عامر پر شک کرنے لگی اس کا موبائل چک کرنے لگی گھر آتے ہی اس پر سوالوں کی بچھار کر دیتی اتنی دیر کہاں تھے گھر کیوں نہیں آئے کب سے میں انتظار کر رہی تھی اور عامر ان سب سے جھنجلانے لگا تھا اس نے ابھی تک دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی تھی وہ ایسے مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی ویوی کے ہوتے ہوئے بھی اور عورتوں کے ساتھ وقت گزارتے مگر راشتہ کے شک کرنے والی عادت نے اسے اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ ذہنی سکون کے لئے اس سے دور رہے اب وہ اور بھی زیادہ لیٹ گھر آنے لگا تھا جب بھی گھر آتا تھا تو اسے ڈپریشن ہونے لگتا تھا کیونکہ راشتہ اس سے لڑائی کرنے لگتی تھی اسے سکون سے سونے بھی نہیں دیتی تھی راشتہ کو بھی یہ احساس کم تری تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہیں کہیں اس کا شہر دوسری شادی کر کے اسے گھر سے باہر نہ نکال دے اور وہ اس دن سے بچنے کے لئے ابھی سے اس پر نظر رکھنے لگی تھی ہر وقت روک ٹوک اور شک کرنے اسے آمیر کو مزید بدزن کر دیا تھا ان دنوں اس کے آفس میں ایک نئی لڑکی آئی تھی آمیر کا سیکٹری ایک میل تھا وہ اس کے دوست کا بھائی تھا اس کے ساتھ بہت وفادار تھا آمیر کو اس پر بہت بھروسہ تھا مگر اب اسے ایک اور بہت اچھی جوب مل گئی تھی یہ جوب دبائی میں تھی کہنے لگا کہ میں اتنا اچھا چانس گوانا نہیں چاہتا اب میں اپنی بیوی کے ساتھ دبائی جانا چاہتا ہوں آمیر نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی اسے بہت لالش دیا کہنے لگا کہ میں تمہاری تنخواہ میں اضافہ کر دوں گا مگر وہ رکنے پر تیار نہیں تھا اس کے جانے کے بعد آمیر کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اب وہ صبح صبح رویرے آفس میں آ جاتا اور آدھی رات تک وہ کاموں میں مصروف رہتا تھا اسے سر اٹھانے کی فرصت نہیں تھی انہی دنوں اس کے آفس میں ایک نئی لڑکی آئی جسے اس نے سیکٹری کی جوب پر رکھا تھا وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی معصوم اور شریف بھی تھی ہر وقت وہ ہجاب میں رہتی تھی شروع شروع میں تو آمیر نے اس پر دھیان نہیں دیا اس کے لئے وہ باقی ورکرز جیسی ہی تھی مگر پھر ایک دن اسے احساس ہوا کہ آنیا بہت خوبصورت لڑکی ہے بہت ذمہ دار لڑکی تھی ہر کام پر گہری نگاہ رکھتی تھی اور آمیر کو اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں دی تھی اب وہ آمیر کی دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی گھر میں اسے راشتہ نے بہت تنگ کیا ہوا تھا اسے ایک پل بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیتی تھی اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آنیا سے شادی کرے گا جب اس نے آنیا سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو آنیا کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا اس نے شرماتے ہوئے کہہ دیا کہ آپ اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میرے ماں باپ سے بات کریں اب پھر آمیر نے دیر کیے بغیر اس کے ماں باپ سے بات کی اور سارا معاملہ ان کے سامنے کھول کر رکھا کہ وہ یہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں دس سال گزر گئے ہیں ابھی تک اس کی بیوی ماں نہیں بن سکی اس کے اندر احساسیں محرومی ہیں اور اس نے میرا سکون برباد کیا ہوا ہے مگر آپ فکر مت کریں میں آنیا کو الگ گھر میں رکھوں گا اور اب جو کہیں گے میں اس کے نام وہ کرنے کو تیار ہوں وہ لوگ شریف تھے کہنے لگے کہ ہمیں اپنی بیٹی کی کے لیے کچھ بھی نام نہیں کروانا اگر اس کی نصیب میں تمہارے ساتھ بسنا لکھا ہوا اس کے نصیب میں خوشیاں لکھی ہوئیں تو وہ اسے مل کر رہیں گی وہ گھر اس کے نام کر دیا تھا اور اس نکاح کو اس نے خفیہ رکھا تھا اپنی بیوی سے چھپا کر رکھا اب وہ اکثر رات کو دیر گئے تک آنیا کے پاس رکھتا اور پھر گھر واپس آ جاتا شروع شروع میں تو راشتہ کو اس بارے میں پتا نہیں چلا مگر پھر ایک دن اسے شک ہو گیا تب اس نے آمیر کا پیچھا کیا اس طرح سے اس گھر میں پہنچ گئی جب اسے معلوم ہوا کہ آمیر نے دوسری شادی کر لی ہے تب اس نے بہت وویلا مچایا بہت برا بھلا کہا آنیا پر بھی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی مگر آمیر نے اسے روک دیا کہنے لگا کہ تم اپنی ہاتھ میں رہو یہ بھی میری بیوی ہے جتنی میں تمہاری عزت کرتا ہوں اتنی ہی اس کی بھی کرتا ہوں میں تمہیں کیا کسی کو بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری بیوی پر ہاتھ اٹھائے یا اسے برا بھلا کہے راشتہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی اور پھر اس نے اس زندگی سے جیسے سمجھوتا کر لیا تھا ایک دن آمیر سے کہنے لگی کہ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں تم اپنی دوسری بیوی کو یہیں پر کیوں نہیں لے کر آ جاتے آمیر اسے جانچتیوی نظروں سے دیکھنے لگا تم اسے تنگ کرو گی لڑائی جھگڑا کرو گی اور شاید وہ بھی تمہارے ساتھ رہنے پر رضا مند نہ ہو وہ کہنے لگی کہ میں خود اسے جا کر لے کر آوں گی اس طرح سے تم بھی میری آنکھوں کے سامنے رہ گے ایک دن تم اس کے ساتھ رہنا اور ایک دن میرے ساتھ اس نے اتنے آرام سے بات کی کہ آمیر اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر آنیا بھی اس کی باتوں میں آ گئی کہنے لگی کہ ہم دونوں بہنوں کی طرح رہیں گے میں آپ کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی اب آمیر بھی قدر ریلیکس ہو گیا تھا وہ خوش تھا کہ اس کے گھر کا محل پرسکون ہو گیا تھا مگر وہ کیا جانتا تھا کہ راشتہ نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا تھا بلکہ اس کے ذہن میں ایک سازش رچ رہی تھی اور اب جب سے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ آمیر پریگنٹ تھی اور جلدی ماں بننے والی تھی تب اس کا حسد کے مارے برا حال ہو گیا تھا ایک دن اس نے آمیر کو کچن میں بند کر دیا اس نے چولے کی گیس کھلی چھوڑ رکھی تھی جب آمیر کچن میں بند ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے وہ بوری طرح سے چلانے لگی یہ آپ کیا کر رہی ہیں راشتہ خباست سے ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ میں تمہیں آج جانت سے مار دوں گی تم نے مجھ سے میرا شہر چھینہ ہے تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں اس گھر میں کیوں لے کر آئی ہوں اس لیے کہ تاکہ تمہارا پتہ صاف کر دوں اور یہ سب میں اتنی صفائی سے کروں گی کہ کوئی یہ جان ہی نہیں سکے گا کہ تمہاری موت کیسے ہوئی ہے مگر تب ہی آمیر وہاں پر آ گیا اس نے راشتہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک زوردہ تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا کہنے لگا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم حسد کی آگ میں اتنی جل رہی ہوگی تم ان دونوں کی جان لینا چاہ رہی تھی میری بیوی کے ساسات میرے ہونے والے بچے کی وہ معصوم ہے اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے وہ آنیا کو وہاں سے لے گیا تھا اور پھر کتنے دن اس نے واپس پلٹ کر نہیں دیکھا راشتہ ہر وقت بہت غصے میں رہتی تھی ہر وقت وہ آنیا کو اور آمیر کو بددوائیں دیتی رہتی تھی اس دن وہ غصے کی حالت میں ہی کھانا بنا رہی تھی جب غلطی سے اس نے چولا کھلا چھوڑ دیا تھا اور پھر جب دوبارہ کچن میں گئی تو یک دم ایک سوڑ در دھماکہ ہوا تھا وہ بری طرح سے جل کر رہ گئی تھی اس کے چلانے کی آواز سن کر محلے کے لوگ وہاں پر آ گئے تھے اس کی حالت دیکھ کر وہ سب پریشان ہو گئے اس کی آگ بجانے کی کوشش کرنے لگے پھر اس کے شوہر کو بھی کال کر دی اور اسے ہسپتال میں پہنچا دیا اب وہ بری طرح سے جل گئی تھی وہ زندگی اور موت کی کشمکش کے درمیان جھول رہی تھی جب اس کی بسمہ پر نظر پڑی بسمہ کی شاید ڈلیوری ہونے والی تھی اور ایک بار پھر سے اس حالت میں اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں بسمہ کے جسم پر قیمتی لباس تھا چہرے سے بھی خوشہ لگ رہی تھی بسمہ کے ساتھ عمران بھی موجود تھا اور وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش لگ رہے تھے عمران اسے غور سے دیکھنے لگا اور پھر اسے پہچان گیا کیونکہ راشتہ کا چہرہ کافی حد تک جلنے سے بچ گیا تھا اس کا چہرہ کافی حد تک پہچان میں آ رہا تھا بھابی یہ کیا ہوا آپ کو عمران اس کے پاس بیتابی سے آیا تو وہ روتے ہوئے اپنے ساتھ اس کے بھائی نے دوسری شادی کر لی وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے پہلی بیوی کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا تو یہ سن کر تو اسے اور بھی دکھ ہوا بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اگر انہیں دوسری شادی کرنی بھی تھی تو آپ کو انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا عمران روزانہ اس کے پاس آتا وہ گھنٹوں اس کے ساتھ باتے کرتا عمران کو تین بیٹیوں کے بعد اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا اس دن جب عمران کو ان لوگوں نے گھر سے باہر نکال دیا تھا تو عمران کی ملاقات اپنے بچپن کی دوست کے ساتھ ہو گئی تھی وہ اس کا وہ دوست اسے اپنے گھر لے آیا تھا پھر وہ اس کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا اس کا دوست ایک خدا درس انسان تھا اسے عمران کی حالت پر بہت رحم آیا سگے بھائی نے بھی اسے چھوڑ دیا اور الزام لگا کر گھر سے باہر نکال دیا آج کل کا تو خونی سفید ہو گیا ہے ان دونوں نے دن رات ایک کر دی محنت کرتے رہے اور پھر انہوں نے اپنے کام کو اچھا خاصا بڑھا لیا تھا وہ دونوں پہلے تو ریڈی پر پھل اور سبزی بیچنے کا کام کرتے تھے مگر اب ان کا یہ کام دکانوں میں تبدیل ہو گیا تھا عمران نے اپنا گھر بھی بنا لیا تھا اور وہ اس پر بہت خوش تھا خدا کا شکر ادا کرتا نہیں تھکتا تھا اب وہ آمیر کے پاس بھی گیا اسے بھی خوف خدا دلایا کہ اس مشکل وقت میں اسے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے راشتہ جو بھی ہے جیسی بھی ہے اس کی بیوی ہے اور عمر کو بھی اس بات پر احساس ہو گیا تھا مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی وہ جب ہسپتال پہنچا تو راشتہ کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی تھی تب عمر پھوٹ پھوٹ کر رویا وہ آخر وقت میں اپنی بیوی سے اپنے رویے کی معافی بھی نہ مانگ سکا تھا اور یہ پھانس ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں اٹک کر رہ گئی تھی اسے اللہ نے ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا اور وہ خوش تو تھا مگر راشتہ کا چہرہ اس کی نظروں سے ہٹتا نہیں تھا اب وہ اپنے بھائی سے ملتا بھی تھا اس سے بات بھی کرتا تھا مگر اس کے دل میں جو پھانس تھی وہ آج تک موجود تھی کہ اس نے آخر وقت میں اپنے بیوی کا خیال نہیں کیا اور اپنے بھائی پر بھی الزام لگا کر گھر سے نکال دیا تھا شاید یہ احساس ساری زندگی اس کے دل میں رہنے والا تھا اس نے عمران کو جائدات میں سے حصہ دینے کا فیصلہ کر لیا مگر عمران نے یہ سب لینے سے انکار کر دیا کہنے لگا کہ جب میں خالی ہاتھ تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تب آپ نے مجھے میرے حق سے محروم رکھا اور اب جب میرے پاس سب کچھ ہے تو آپ یہ چند پیسے لے کر چلے آئے ہیں اب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہیں اور وہ اپنا سا مو لے کر رہ گیا تھا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے